اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میرے دینی بھائیوں اور دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چانل اسلامی پہلا پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ملک شام سے مکہ آئے اور حضرت اسمہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر قابے کی تعمیر شروع کر دی حضرت زبراہیم علیہ السلام نے قابے کی زبا اور اس کی لمبائی اور چوڑائی وغیرہ بتا دی حال یہ تھا کہ حضرت اسمہ علیہ السلام پھتر کو پہنچاتے تھے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام دیوار بناتے تھے تب حضرت زبراہیم علیہ السلام نے حج کا خائدہ اور تواف کا تاریخہ وغیرہ سکھایا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت اسمہ علیہ السلام کو وہاں کا جمعہ دار بنایا اور خانہِ خدا کا اس کا نغران میں متولی بنائے اور حضرت عباہم السلام نے خدا کے جانب میں دعا بھی کی کہا خدا غن میں اپنے اولاد کو اس بیابان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اپنی خدرت سے ان کی حفاظت کر حق خطالہ نے لوگوں کے دلوں کو ایسا فیرہ کے خیامت تک لوگ دنیا کے کونے کونے سے وہاں پہنچتے رہے حضرت عباہم السلام کی عمر ٹل چکی تھی اور وہ کافی کمزور ہو گئے تھے جب ملک الموت روح خفضہ کرنے کے لئے آئے تو حضرت عباہم السلام نے موت کے فرستوں سے کہا اللہ رب العزت سے پوچھو کہ کیا کبھی کسی دوست نے کسی دوست کی جان لی ہے جو میری جان لینے کا حکم دیا ہے تو تب خدا نے فرستوں سے کہا کہ میرے خلیل سے کہہ دو کہ کیا تم نے سنا نہیں ہے کہ کسی دوست نے کسی دوست کی ملاقصت سے انکار کیا ہے تو یہ سنتے ہی حضرت عباہم السلام نے ملک الموت سے کہا کہ تم خدا کا حکم پورا کرو پھر حضرت عباہم السلام نے ایک بار خدا کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا الہی تم مردوں کو کیسا زندہ کرے گا تو تب خدا نے فرمایا کیا تجھے اس بات پر اقینا نہیں ہے تو حضرت عباہم السلام نے کہا ہاں ایمان اور اقیم تو ہے لیکن دل کی تسلی اور اتمنان چاہتا ہوں تو جب اللہ تعالی نے فرمایا چار پرندوں کو لے لو اور انہیں اپنے ہاتھوں سے ان سب کا گوشت کو خوب ملا لو اور اس کا ایک ایک گوشت کا حصہ الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو پھر انہیں آواز دیکھ کر بلاؤ وہ پرندے تمہارے پاس اڑ کر آئیں گے حضرت عباہم السلام نے پرندوں کو گوشت کو خوب ملا کر الگ الگ دور پہاڑ پر رکھ کر آواز سے ان پرندوں کو بلائیا تو وہ اڑ کر عباہم السلام کے پاس آئے تو اس بات پر تو اقینا تھا لیکن دیکھنا چاہتے تھے بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والے بنا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں اور بھائیوں آپ کو ایک ریڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا اور شیئر ضرور کرنا السلام علیکم